مرسی ٹی وی پیغام رحمت 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 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ کہ اس قرآن کریم کو اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوسری آیتِ کریمہ جو سورِ خُسِّلَت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ کہ جب یہ کلام یہ ذکر جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں اس کے بعد بھی لوگوں نے کفر کیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ حالانکہ یہ جو ہے بہت ہی زبردست بہترین کتاب ہے لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل نہ اس میں آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے تَدْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے جو حکمت والے ہیں اور جو تعریف کے قابل لائق ہیں ان دون آیتوں میں مشترکہ طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم جو آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا کیا گیا ہے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کے ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے لی ہے اس میں باطل نہ آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے کیا معنی ہے آگے سے آنے اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام پاک میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں ایک حرف بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ایک حرف اس میں کم کیا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہی ہیں محترم حاضرین جب سے یہ کلام پاک اور جب سے یہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اسی وقت سے باطل طاقتیں سادشیں کرتے رہے باطل طاقتیں اس کلام پاک کے خلاف اس قرآن کریم کے خلاف سادشیں کرتے رہے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی اس کو مٹانے کی کوششیں کی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ ایسی سچی کتاب ہے جس میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے لوگ جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا قرآن کریم کے آیتیں نازل ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوتے مشرقین متکبرین اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلنے والے اس کلام پاک کے خلاف کھڑے ہوتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرٌ فَقَدْ جَعُوا ذُلْمًا وَزُّورًا مختلف قسم کے وہ لوگ اس پر اتحامات لگاتے تھے مختلف قسم کی تحمتیں لگاتے تھے کوئی کہتا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا اِفْقٌ اِفْتَرَا یہ تو ایک گھڑی ہوئی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کا کلام ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُون اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قوم مدد کر رہی ہے کوئی لوگ مدد کر رہی ہیں اور آپ ان کی مدد سے اس کو گھڑ رہی ہیں اس کو پیش کر رہی ہیں اس کو سنا رہی ہیں فَقَدْ جَعُوا ذُلْمًا وَزُّورًا اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا زور لے کر کے آ رہی ہیں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلام پاک لوگوں کو پڑھ کر سناتے کوئی کہتا یہ تو شاعر کا کلام ہے یہ تو مجنون کا کلام ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون کیا ہم ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں ایک شاعر کے بات کو سن کر ایک مجنون کے بات کو سن کر غرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتے اس کلام پاک پر مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے اور لوگوں کو یہ تلقین کرتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اے لوگوں جب تمہارے سامنے یہ کلام پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس کو مت سنو وَالْغَوْ فِيهِ جب کلام پاک پڑھا جا رہا ہو جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تم لگو کرو آوازیں کرو بے گار کی باتیں کرو لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تمہاری بات غالب آ جائے تمہاری آوازیں غالب آ جائیں اور قرآن کو دبایا جا سکے اور وہ لوگ دعویٰ بھی کرتے لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَحَاظَا یہ کیا کلام پاک ہے یہ کیا قرآن ہے یہ کون سے وحی ہے لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَحَاظَا ہم چاہیں تو بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے سور بقرآن میں کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں شک ہے کہ اس کلام کو ہم نے نازل نہیں کیا ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِّسْلِ اس کے معنی ایک سورت لاکر کے بتاؤ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِّسْلِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ کے علاوہ تم جسے جسے مددگار بلانا چاہو کیسے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کر لو دنیا کے بڑے بڑے عدی عدی عدبہ کو شعارہ کو جمع کر لو لیکن تم ایسا کلام پاک کیا اس کی ایک سورت کیا اس کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے قرآنِ کریم نے یہ چالنج کیا ہے محترم حاضرین یہ قرآنِ کریم بہت بابرکت کتاب ہے بہت عظمتوں والی کتاب ہے بہت بڑی فضیلتوں والی کتاب ہے حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اللہ تعالی نے اس کے صفتیں قرآنِ کریم میں بہت زیادہ بیان کی ہیں یہ بہت عظمتوں والی کتاب ہے بلندیوں اور رفعتوں والی کتاب ہے اور بہت ہی پاکزہ کتاب ہے بہت سچی کتاب ہے بے شمار اللہ تعالی نے اس کی تعریفیں بیان کی ہیں محترم حاضرین سابقہ جو امتیں گزری ہیں اور ان کو جو کتابیں عطا کی گئی ہیں تاہے وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو اور جتنے انبیاء کے ساتھ جتنے کتابیں صحیفیں نازل کی گئی تھی ان سارے کے سارے کتابوں کی حفاظت کے ذمہ داری ان کے ماننے والے لوگوں پر عطا کی گئی تھی ان کے ماننے والے لوگوں کو دی گئی تھی کہ تم اس کتاب کے حفاظت کرو اللہ تعالی نے کہا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَعَقَلُ سورہ بقرہ میں کہا کہ وہ اللہ کے کلام کو یہودی اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور اس میں تحریف کر دیتے تھے اس کو بدل دیتے تھے سر معایدہ میں کہا يُحَرِّفُونَ الْقَلِيمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ کہ ان کے موازے کو ان کی صورتوں کو ان کی جہوں کو وہ بدل دیا کرتے تھے محترم حاضرین لیکن قرآن کریم جو ہے قرآن کریم اللہ تعالی کے جانب سے نازل شدہ کتاب ہے تورات کے بارے میں کہا ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس کی حفاظت کے ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی ان کے احبار کو دی گئی ان کے جاننے والے پڑھنے والے علماء کو ان کے کتابیں پڑھنے والے لوگوں کو دی گئی تھی انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی انہوں نے اس کو بدل دیا لیکن قرآن کریم اللہ رب العالمین کے جانب سے اللہ رب العالمین کے جانب سے حفاظت کا وعدہ اس قرآن کریم کے لئے کیا گیا ہے محترم حاضرین قرآن کریم کا جو نزول ہے نزول کے وقت بھی آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جیسے جیسے تدریج کے ساتھ تیئیس سالہ زندگی میں یہ قرآن کریم نازل ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے صحابہ کو پڑھاتے صحابہ اس کو یاد کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ اعادہ کرتے سنایا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب جنگ ایمامہ پیش آئی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایمامہ کے موقع پر بہت سارے قرآن جو صحابہ اکرام میں قاری تھے ان کو شہید کر دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے اس طریقے سے ابھی تک قرآن کریم غیر مرتب غیر مدون ہے بکھرا ہوا ہے مختلف لوگوں کے پاس مختلف صورتیں ہیں مختلف لوگوں کے پاس مختلف عجزہ پائے جاتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا قرآن کریم کی تدوین شروع کی یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم مکمل طور پر مدون ہو گیا اور ایک شکل میں اس کو بنا دیا گیا اس کے مختلف کافیاں بنائی گئیں اس کے مختلف نسخے بنائی گئے اور وہ سارے کے سارے نسخے پورے روح زمین پر پھیلا دیئے گئے پھیلا دیئے گئے محترم حاضرین قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے اس کے مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی کیسی حفاظت کرتے ہیں قرآن کریم کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں اس دور سے جو قرآن کریم جمع کیا گیا اور وہاں سے جو حفظ کا سلسلہ شروع ہوا صحابہ کرام میں جو قرآن کریم کو یاد کیا تھا قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اور آج تک مسلسل ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کروڑوں مسلمان اور اہل ایمان اس قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں جہاں قرآن کریم اس کے ظاہری کتاب کی شکل میں موجود ہے وہیں پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بنایا کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور قدیم نسخے قدیم نسخے جس طریقے سے پائے جاتے ہیں اور آج بھی اسی صورت میں یہ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے مستشقین کی ایک بہت بڑی جماعت جو اسلام کے خلاف ہمارے لٹریچر کے اندر کوئی کمی نکالنے کے لیے جو تحقیق کرتے ہیں ویسی ایک بہت بڑی جماعت مل کر کے قرآن کریم کے قدیم نسخوں کو اٹھائے اور جتنے ہزاروں نسخے پائے جاتے ہیں سارے ادوار کے سارے نسخوں کو وہ اٹھائے اور اٹھا کر کے آج کے نسخوں کو جب پرک کر کے دیکھتے ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کی ایک ایک آیت جس شکل میں موجود تھی اور آج تک اسی شکل میں موجود ہے اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی نہ کوئی کمی کی اس میں گنجائش ہے اترم حاضرین قرآن کریم میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کہا کہ تم اپنے رب کی وحی جو ہے جو نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا اللَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم جس شخص پر نازل ہوا اگر وہ بہت بڑے صاحب علم ہوتے بہت بڑے لکھنے پڑھنے والے ہوتے لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے علم کی روشنی میں اس کو لکھے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کے نزول کے حق حق اور صداقت کی ایک دلیل ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے قرآن کریم میں ذرہ برابر کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی قرآن کریم میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈانتے ہوئے بات بتائی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ جو ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِلِ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کلام پاک میں اپنی جانب سے ایک بات بھی اگر اضافہ کرتے تھے اللہ نے سزا یہ بتائی لَأَخَضْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم تمہارے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور پھر تمہاری شہرک کو کار دیتے یہ کس سے یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سید الانبیاء والمرسلین کے بارے میں سید البشر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی اس کلام پاک میں ایک آیت بھی اگر اپنی جانب سے یہ قول بھی بیان کر لیں تو ہم آپ کو بھی سزا دیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا محترم حاضرین قرآن کریم کو اللہ تعالی نے جن جن اسباب سے جن جن طریقوں سے اس کی حفاظت کی ہے اس کے الفاظ اور معانی بیعین ہی وہی ہیں جو اس وقت نازل ہوئے تھے آج بھی اسی طریقے سے موجود ہیں اور اسی طریقے سے اس کے معانی اس کا مفہوم آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا احادیث کی کتابوں میں تفسیروں کی کتابوں میں اور دیگر شروحات کی کتابوں میں قرآن کریم کا جو مفہوم تھا وہ بھی محفوظ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اس کلام پاک کو عربی زبان میں اتارا اور وہ عربی زبان بھی محفوظ ہے اس زبان کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت ہوئی بلسان عربی مبین اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو عربی زبان منازل کیا ہے اگر آپ لسانیات کی جو تاریخ ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں چار سو پانسو سال کے بعد کوئی زبان بدل جاتی ہے زبان کے لب و لہجے بدل جاتے ہیں اس کے الفاظ و معانی بدل جاتے ہیں زبان کی تاریخ ایسی ہے کہ کوئی پانسو سال چلتی ہے کوئی ہزار سال چلتی ہے اس کے بعد دیگر زبانوں میں زم ہو جاتی ہے یا اس سے کوئی ایک شاخ نکل کے نئی زبان بنتی ہے لسانیات کی یہ تاریخ ہے لیکن عربی زبان کا یہ معجزہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اس زبان کے ذریعے سے بھی اس کلام پاک کی حفاظت فرمائی اسی طریقے سے اس کلام پاک کی حفاظت عملی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل زندگی ہمارے سامنے ہے صحابہ کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمارے سامنے ہیں وہ ایک مکمل عمل زندگی ہے ایک مکمل ماحول جو اس زمانے میں تھا جو جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت سے آج تک وہ سارا کا سارا ماحول محفوظ کیا گیا احادیث میں کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں کیسے نازل ہوئیں شان نزول کیا تھا وہ ساری چیزوں سے بتائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو قرآن کریم کا ایک نمونہ بتایا گیا نبی کی مکمل زندگی قرآن کا ایک نمونہ ہے قرآن پر عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے لہٰذا تم بھی آپ کے عثوے کو مانو اور سب سے پہلے یہ وحی جن لوگوں پر نازل ہوئی اور سب سے اولین مخاطبین جو تھے وہ صحابہ کرام کے جماعت تھی ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں چلنے کا حکم دیا آمنو کما آمن الناس اسی طریقے سے تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا یہ تمام چیزیں یہ تمام وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالی نے اس کلام پاک کے حفاظت کے لئے اس کے حفاظت کے اسباب کے طور پر اس کو اختیار کیے اور ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کی حفاظت کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کلام پاک کا حق ادا کریں اس کی تلاوت کریں اس کو پڑھنا سیکھیں اس کے معنی کو پڑھیں اس کے مفہوم میں تدبر کریں اس کے مطابق عمل کریں اور لوگوں کو اس پر عمل کی دعوت دیں اور لوگوں کو یہ سچا کلام اور صحیح کلام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قرآن کریم کا حق صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیت نصیب فرمائے اللہ تعالی جب تک باقی رکھے ایمان اور اسلام کے حالت میں باقی رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو آمین تخبل یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ مُبَارِكَ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّد عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَالَذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیر